اسلام علیکم آدھا آپ دوستو ویلکم ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے ٹوپک تو آپ سمجھے گئے ہو گئے آج کل یہ ویڈیو بہت زیادہ ویرہولر ہو رہا ہے جس میں ایک سرپ مطرک کی احساب کے کاٹنے سے ہوئی موت دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہوں اس سے اس طرح سے جڑے ہوئے کئی ویڈیو پر آج بات کریں گے دوستو آپ سے تو بنے رہی ہے ویڈیو کے آخر تک اسلام علیکم آدھا آپ دوستو آپ سب کا ویلکم ہے ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بہت ہی اہن ہے جو کہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا ہوگا یہ ویڈیو بہت زیادہ ویرہول ہو رہا ہے اور اس پر ہمارے بہت سارے مہا گروہ ہیں ان سب کے کمنٹس آ چکے ہیں ویڈیو ان سب کے اس پر بن چکے کمنٹ کے طور پر جلے تین چار سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا دوستو لیکن پچھلے تین سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب پر اس طرح کے خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ لوگ اس طرح سے ساپ کے کٹا جانے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں بلکہ سب مطر جنہیں بہتے ہیں اس نے ایک رسٹ کیا وہ کتنے پرانے ہیں کتنے نہیں پرانے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو بھی موتے ہو رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں لاپرواہی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں ہمارے سارے گروہوں کی جو ویڈیوز دیکھئے انہوں نے بھی اس کو لاپرواہی بتایا میں بھی لاپرواہی بول رہا ہوں لب پرواہی کیوں گول رہا ہوں یہ بتانے کی ضرور نہیں ہے آپ کو کچھ ویڈیو میں دکھائے دے رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز ابھی آئے ہیں دوستوں کو یہ کام ہو ہمیں اپنے کام پر پوری طرح سے کنسٹریٹ کرنا چاہیے دھیان دینا چاہیے اور ایک سلوگن آپ نے سنا ہوگا کہ سالدھانی ہٹی درگٹنا گٹی یہ صرف ٹرائفک نیاموں کے لیے نہیں سلوگن ہے دوستوں ہر جگہ کے لیے ہیں آپ چاہیے ڈرائیڈنگ کر رہے ہو چاہیے آپ الیکٹرک سٹی میں کا کام کر رہے ہو چاہیے آپ سیویل لائن کا کام کر رہے ہو چاہیے سنیک ریشتیو کر رہے ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہو جب تک آپ اپنے کام میں سالدھانی برتیں گے تب دک کوئی بھی خطرہ آپ سے دور رہے گا اور جب سالدھانی برتنا چھوڑ دیں گے تو خطرہ آپ کے نزدی گا جائے گا وہی یہاں پہ دیکھا گیا لوکلی حساب سے دیکھیں تو ان کا کاتھی وہاں پر نام تھا کاتھی قیم تھا ان کا اور ایک اچھے سرپ میدرک نام سے جانا جاتے تھے لوگوں کی مدد کرتے تھے وہ سب کچھ ٹھیک ہے دوستوں لیکن ان سب کے باوجود بھی ان سب کے باوجود بھی جو ان کے جان گئی ہے وہ صرف صرف ان کے لا پروہہی کے وجہ سے ہی گئی ہے اس میں حساب کی کوئی غلطی میں نہیں دوں گا اس میں ایک بیٹھ کہ میں کوئی وجہ یہاں پر نہیں رکھوں گا صرف وجہ رکھوں گا تو ان کے لا پروہ ہی رکھوں گا کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح کا ایک کھیل کرنے کے لیے اس طرح کی ایک نئی رسم نکالنے کے لیے دوستو رکشہ بندن ہیں انسانوں کا طے وار ہیں انسانوں سے منائی ہے صاحب کو راکھی بان کر کے اب وہ بھائی نہیں بن جائے گا دوستو وہ کوئی بھی ریلیشن آپ سے نہیں نہیں بات سکتا ہے اس کا کام اس کے تو اتنی سمجھیں نہیں ہے سارے جانوروں میں کافی کم دماغ رکھنے والا دوستو یہ جیو ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہے اس کو ہم ریسکیو کرتے ہیں تو بھی اس کو نہیں پتا کہ میری چاند بچائی جاری ہے مجھے مار دیا جائے گا دوستو جو اس کو کچھ نہیں پتا ہے آپ اس کے ساتھ میں کیسے ریلیشن بنا سکتے ہیں خیر وہ ریلیشن بناتے بناتے ہیں وہ اتنا بھی بھول گیا کہ وہ دو سنیک کو لیے ہوئے ہیں جو کہ یوں ہی کافی کافی رسکی رہتا ہے دوستو کہ دو کوبرا کو ہینڈل کرنا لیکن وہ دو کوبرا کو ایک ساتھ میں ایسے کھیل رہے ہیں جیسے کہ وہ کوبرا نہیں بلکہ کوئی کھیلاؤنا ہے اور جن کوبراز کو لیے ہیں ان میں سے یہ جنو جس نے اس کو بائٹ کیا کافی دیکھ رہے ہیں کتا تگڑا ہے کتنا خطرناک کوبرا تھا یہ تو دوستو اتنی لاپروہی کہ ان کو پتا ہی نہیں ایک تو سیفٹی بھی نہیں ہے سیفٹی نہیں ہے ہمارے پاس میں تو جتنی سیفٹی لو ہوگی اس نے زیادہ ہم کو ستر پر اینا پڑے تھا آپ کے پاس جوتا نہیں چپل نہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ کو اپنے آپ سے دور رکھنا چیتا سابق کو بٹ وہ ان کے پاس آتا ہے ان کے بدن کو ٹچ کرتا ہے ان کے قریب رہتا ہے لیکن ان کو کوئی خبر نہیں رہتی تو یہ پوری لاپروہی ہے اور یہ پچھلے تین سالوں سے میں زیادہ دیکھ رہا ہوں اس طرح سے لاپروہیوں سے جان جا رہی ہیں دوستو میں سابق کا کوئی خصور نہیں ہے مردے مردے لوگ بول جاتے ہیں کہ سابق اس کو مت کرو ایسا کچھ نہیں ہے دوستو مساق درم پر دوستو ایک یہی ویڈیو آپ دیکھئے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک سنیک ریسکور ہے آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں پہلے انہوں نے سابق کا مو پکڑا کتنی دوری سے پکڑا ہے یہ دیکھتے ہی کوئی بھی ریسکور بول دے گا کہ یہ بائٹ کر لے گا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سابق کو کیسے انڈل کرنا ہے اس آپ کو کہاں سے پکڑنا ہے کہاں سے نہیں پکڑنا ہے اور اس کے بعد اس کو ساتھ ایسا کھلوار کر رہا ہے جس سے کوئی ریسکور نہیں کوئی نیا بچے کے ہاتھ میں ساہ پکڑا دے گیا اور ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ میں کھلوار کر رہا ہے تو ایسے سنیک ریسکور ہی بائٹ کا شکار دوستو ہو رہے ہیں تو مہربانی کر کے ایسے کھیلوں سے بچھیں آپ دیکھیں ویڈیو یہ پورا تو جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے جب آپ ایسا بیہار کریں گے سابق کے ذات میں ایسی اناڑی پناہ کریں گے تو آپ کے ساتھ میں یہی ہوگا دوستو دوستو کتنے لوگ ہیں دسیون سالوں کے ریسکور کرنے کوئی بائٹ نہیں ہوئی ہے دھوکے دھڑی سے ہو جائے وہ ہے گلک مسئلہ ہے لیکن خود پھان پڑے ہیں خود گلک طریقے سے ریسکور کریں تو دوستو یہ ظاہر سے بات ہے غلط ہے تو دوستو کچھ اور وجہ بھی ہیں جو میں اٹھانا چاہتا ہوں جو مین ہے ہو سکتا ہے میری لئے تو مین لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی سب میں تو ضرور ہیں جو غریب جاہر سے بات ہے غریب لوگ زیادہ تر ریسکور کرتے ہیں میں بھی اپنا پورا کام چھوڑ چھاڑ کر کے اس وقت سے سنیک ریسکور کا کام کروں کیونکہ کتنے زیادہ کال ساتھی ہیں کہ کام نہیں کر پاتے ہیں لوگ اتنا زیادہ گھراتے ہیں جب گھر میں یا کہیں پہ سنیک ڈکتا ہے ان کو دھرے ہوئے رہتے ہیں تو جانا ہی پڑتا ہے امرجنسی میں تو کام نہیں کر پانے کی وجہ سے میں جاتا ہوں لیکن دوستو سیدھی سی بات ہے میں سیدھا بولتا ہوں اپنی فیس جو چارج میں بولتا ہوں وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میں نہیں جاتا ہوں اس کی یہ رکھنے کی وجہ کیا ہے دیکھئے دوستو سیدھی سی بات ہے جو جانے جا رہی ہیں پچھلے دین چار سالوں سے زیادہ تر کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہے کہ ایک وجہ رہتی ہے کہ لوگ نہیں جاتے ہیں اسپطال ہو سکتا ہے کہ وہ غریب تک کیسے ہو اور ہو سکتا ان کو یہ لگتا ہو کہ زیادہ پیسہ نہیں میرے پاس میں چار زیادہ لگ جائے گا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ایک وجہ یہ دوستو ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ دکھت ہوتی ہو کہ اسپطال جائیں گے تو شاید اتنا پیسہ ان کے پاس میں نہ ہو یہ سوچ کر کے وہ اپنے دہودر کا علاج کرتے ہو یا یوں ہی اپنے جو بھی کر پاتے ہو کرتے ہو اس طرح سے ان کی ڈیت ہو جاتی ہے تو ایک وجہ یہ کہ ان کے غریبی ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے دوستو میں نے جو چانچ رکھیں یہ آپ سب رکھیں جو بھی ریسکو کرتے ہیں اب بتائیے کام چھوڑنے کے بعد میں اپنا میں گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا میرا بھی پریوار ہے سب کچھ ہے اگر ایک بھی اس نیک بیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں خرچہ جو بھی آئے گا علاج میں کون دے گا اسی طرح سے لوگ پریوارہ لے بول دیتے ہیں کہ بھائی ریسکو منت کرو اور جب ریسکو کرنے والے ختم ہو جائیں گے پھر آپ کے اس نیک کون ریسکو کرنے آئے گا دوستو ٹھیک ہے تو جو بھی اس نیک ریسکو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی فیض ضرور رکھیں کوئی سنیک ریسکو کرا چاہینا کریں لیکن اپنی فیض ضرور رکھیں ہاں اگر آپ کے بائی گروند اتنا مضبوط ہے آپ کا بائی گروند اتنا مضبوط ہے کہ کوئی دکت نہیں ہے آپ تلی سیوہ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کر رہے کریے لیکن اگر آپ کا بائی گروند تک انزور ہے کہ بینہ آپ کس لئے گھر تک خرچہ نہیں چلا سکتے ہیں میری طرح جیسے میں ہوں تو اگرچہ آپ ایسے ہیں تو آپ فیض ضرور رکھئے کیونکہ سنیک بیٹ کے بعد میں کوئی بھی آپ کے پیچھے سے آپ سو ریسکو کر چکے ہوں ایک ہزار ریسکو کر چکے ہیں وہ اس میں سے ایک روپیہ دینے کے لیے دوستوں نہیں آتا ہے تو آپ اپنے پریوار کے لیے آپ اپنے جان کے لیے کچھ چارج رکھئے جتنا دور ہو اتنا چارج رکھئے اتنا رکھئے گریب ہے کوئی تو اس سے کم لیجئے پیسے والا پارٹی ہو اس کو چھوڑیے مت سیدھی اسی بات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگے آپ کام کر رہو آپ ان لوگوں کی مدد کر رہو آپ اپنی زندگی داؤں پہ لگا کر کے ساتھ کیا اور ان پریوار والوں کے زندگی بچا رہو اور اگر ان پریوار والوں کو اپنی زندگی کی قیمت کے لیے پانسو چھے سو ساتھ سو ہزار روپیہ بہت لگتا ہے تو ایسے لوگ آپ مدد مت کریے رات میں ایک بجے بارہ بجے کسی ٹیم پہ فون آ جاتا ہے کہتے سر آ جائیے پورا پریوار ڈرہ ہو ہے حادثہ ہو جائے گا بچے ہیں یہ اگر ان کے پریوار کی قیمت دوری کے حساب سے پانسو روپے آٹھ سو روپے ہزار روپے اتنی بھی میلیو نہیں ہے تو بیکار ہے نا آپ کا ٹائم کا خرچ آپ کا پریوار ہے آپ کے ساتھ رسک لگتار بننا ہو ہے بس آپ لوگوں سے ریکسٹ دوستو جو بھی ریکسٹ ہوا ریکسٹ ہے کہ مہربانی کر آپ لوگ بہت ہی سادھانی سے جتنے بھی بنیماز سنیک ہیں بہت ہی سادھانی سے ریسٹ کریں کوئی بھی کھلوار مت کریں دوستو ٹھیک ہے کیونکہ جرہ سلا پرواہ میں آپ کی جان ہو جائے گی لیکن آپ کی جان 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 کے بعد بہت لیکن ہم خود ہی غلط طریقے سے چلیں گ غلط سائیڈ میں چلیں گ گ گ اگر اگر بھگا چلیں گ پھر اگر ہوتا ہے تو پھر غلطی ہماری مانی جائے سو دوستو کوشش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سابلے کچھ حائدہ ہوا ایک بات آخر میں اور بھی ہے کہ دیکھ ریک میں باقی لوکل رسکوار رہیں اور تھوڑا بہت ہی دیں تاکہ ان کا جیون جو شیلی ہے وہ ٹھیک سے چل سکے اور ان کو ٹریننگ بھی دینا چاہیے تو یہ ہر جلے میں ایسا ہونا چاہیے دوستو یہ میری اپنی رائے ہے باقی آپ لوگ مرضی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اپنی رائے دیں ویڈیو کو اچھا لگ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بل آئیکن کو پریس کریں سب سے اوپر والی جو بل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری اور ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں گی